لیزر کی تھیوری آپ 11 کلاس کی بک سے لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے بعد بہت سارے سورسز ہیں جہاں سے آپ اپنی تھیوری کو لے سکتے ہیں لیکن تھوڑا دھیان رکھیں جب آپ لیزر کا کوششن سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو تھیوری لگا دینی ہے اس کے بعد اس کوششن کو لکھنا ہے آپ کو ڈیر سٹوڈنٹ جب آپ یہ سارے لیزرز بنا چکے ہوں گے اس کوششن کے تو اس کے بعد دیکھیں بہت سارے لیزرز ہیں تو آپ سارے لیزر بنائیں گے آپ یہ کوششن بھی لے سکتے ہیں otherwise آپ کسی بک سے جیسے میں نے آپ کو بہت سارے رائٹرز کے نام بتا ہے آپ ان بکس کا use کرتے ہیں دوسرے کوششن بھی لے سکتے ہیں but بہت important بات ہے وہ دھیان دینے والی یہ ہے آپ کسی بک سے کوئی سا بھی کوششن چوز کر رہے ہیں comprehensive problem کا لیکن وہ کوششن complete ہونا چاہیے کیونکہ کچھ incomplete questions بھی بک میں available ہوتے ہیں تو آپ کو بالکل ایسا ہی کوششن لینا چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو اس project میں دکھایا ہے یہاں پر میں نے دکھایا ہے کہ آپ ایک بڑا سا question ہے جس کے اندر بہت ساری جنرینٹریز ہیں بہت سارے لیزرز ہیں اسی طرح کا question ہونا چاہیے اگر جنرینٹریز نہیں ہے یا لیزرز نہیں ہے اور وہ comprehensive problem آپ کے project میں بک میں نظر آ رہی ہے تو اس طرح کی question کو آپ choose نہ کریں اپنی board file کے لئے یہاں پر آتے ہیں جب آپ بہت سارے لیزر بنا چکے ہوں گے اس question کے سارے لیزر آپ بنا لیں گے تو اس کے بعد now you have to maintain the trial balance یہ سارے 11th class کے topic ہیں جو 11th class میں آپ already پڑ چکے ہیں یہاں پر آپ بنائیں گے trial balance لیکن پھر سے میں بتاؤں گا trial balance بنانے سے پہلے آپ trial balance کی theory لگائیں گے آپ theory 11th class کی book سے یا کئی سے بھی آپ collect کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کے sources ہیں اگر 11th class کی book ہے تو وہاں سے بھی آپ بڑے آرام سے trial balance کی theory کو collect کر سکتے ہیں اپنا trial balance کا meaning کیا ہے what's the meaning of trial balance how many methods of trial balance and other things format بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑا دھیان رہے جب بھی آپ theory لکھ رہے ہیں تو theory ایک یا دو پیس سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا theoretical project نہیں ہے یہ numerical project ہے تو numerical پہ ہم زیادہ دھیان لیں گے لیکن ہم theory اس لئے لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا یہ project دوسرے بچوں کی project سے تھوڑا سا differ ہو جائے تو یہاں پر آپ پہلے trial balance کی theory لگائیں گے اس کے بعد same trial balance آپ note کر لیں گے تو یہاں پر آپ کا trial balance بھی complete ہو جائے گا trial balance complete ہونے کے بعد آپ کی closing entries جو financial statement میں use ہوتی ہیں وہ یہاں پر آپ یہ note کریں گے اب جب یہ note ہو جائیں گے تو آپ financial statement کریں گے جس میں آپ trading and profit and loss account بنائیں گے اور gross profit net profit اور balance sheet بنائیں گے لیکن اس سے کرنے سے پہلے dear student جیسی آپ کا trial balance complete ہوا closing entry start ہوئی تو closing entry کے start ہونے سے پہلے آپ کو financial statement final account کی theory لگانی چاہیے جو کی آپ 11th class میں کر چکے ہیں theory کے بعد آپ یہ پورا complete financial account بنائیں گے یہاں پر اپنی balance sheet بنائیں گے balance sheet کے دونوں سیٹ اور total same آ جائے گا تو یہاں پر آپ کا project complete ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کے لئے کچھ نئی باتیں ہیں میرے dear student کہ یہاں پر آپ کو کچھ ratios calculate کرنے پڑیں گے جیسے آپ کو نظر آرہا ہے لکھا profitability ratio بہت سارے ratios آپ کے سامنے یہ نظر آرہا ہے یہ آپ کو calculate کرنے لیکن آپ کو calculate نہیں کرنے آپ کو just note down کرنے ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں نہیں سمجھا پائیں گے یہ ratios کیا ہیں کیا ان کے formula ہیں کیوں calculate ہو رہے ہیں کیونکہ یہ سارا کام 12th class کی book سے ہم سیکھیں گے اور وہ بھی 3rd book سے جس کا نام ہے analysis of financial statement of a company اس کے اندر جہاں chapter سیکھیں گے accounting ratio تو یہ سارے ratio ہم سیکھیں گے اور کیوں ہم اس کو ratios کو کرتے ہیں what's the importance of ratio اس کا کیا importance ہے کیا use ہے سب کچھ ہم سیکھیں گے جہاں ہم ان chapter کو کریں گے لیکن فیلال آپ کا اس file کو بنانے کا کام کیا ہے کہ آپ جب بھی اپنا comprehensive problem کا project اٹھائیں تو آپ کے وقت just note down کریے ان ساری چیزے کو note کریے اور اس کے بعد آپ یہ graphics وغرہ سب بنا کے تیار کریے جو کی آپ کی book میں available ہیں اگر آپ آپ اپنی کسی دور سی book سے نہیں بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی دوسری book available نہیں ہے آپ یہی بنانا چاہتے ہیں تو most welcome آپ یہی بنا سکتے ہیں کوئی problem کی بات نہیں ہے comprehensive problem میں اگر آپ چاہیں تو کیول جو question ہے وہاں پر کچھ اگر آپ story change کرنا چاہیں تو story change کر سکتے ہیں تھوڑی بہت لیکن desert change نہ کریں تاکہ یہ بورا question اس طرح سے آپ کا یہ project ختم ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ project سمجھ میں آیا ہوگا thank you very much dear student god bless you